دوستو جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم جناب آزاد برطاب گڑی صاحب کو بہت ہی دل کے سکون کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے سامات کر رہے تھے میں ایک بار پھر سے ان سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ پھر سے آئے اور پھر سے اپنے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امدہ کلام ہم لوگوں تک پہنچائیں جناب آزاد برطاب گڑی صاحب کیلئے ایک بار زوردار تعلیو سے استقبال کیجئے اس نے ہاتھوں کر لی ہے آشیاں بنانے کی کیا کہلے ہیں اس نے ہاتھوں کر لی ہے آشیاں بنانے کی اس نے ہاتھوں کر لی ہے آشیاں بنانے کی اس نے ہاتھوں کر لی ہے اس نے ہاتھوں کر لی ہے آشیاں بنانے کی جس کی آم فطرت ہے بستیاں جدانے کی با 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 ب شکلیں بھی رہزنوں کی شکلیں بھی رہبروں سے ملتی تھی اس لیے ضرورت تھی انگلیاں اٹھا دیتی کیا کہنے آزازہ کیا کہنے ہیں پھر پڑھئے گا رہزنوں کی شکلیں بھی رہبروں سے ملتی تھی رہزنوں کی شکلیں بھی رہبروں سے ملتی تھی اس لیے ضرورت تھی انگلیاں اٹھا دیتی کیا کہنے ہیں شکلیں گا اٹھا ہو کی حادثہ ہوا گھر میں جل رہی بہو دیکھو حادثہ ہوا گھر میں جل رہی بہو دیکھو کیا کہنے ہیں حادثہ ہوا گھر میں حادثہ ہوا گھر میں جل رہی بہو دیکھو آگ میں کہا طاقت بیٹیاں جوانے بہو دیکھو بہو دیکھو آگ میں کہا طاقت بیٹیاں جلائے بہو دیکھو بہو دیکھو بہو دیکھو اور بہت اچھا شرط پنواتا ہے جی کہ چاہے جتنا دکھ پہنچے ماں کو میری جانب سے چاہے جتنا دکھ پہنچے ماں کو میری جانب سے چاہے جتنا دکھ پہنچے چاہے جتنا دکھ پہنچے ماں کو میری جانبوں سے پھر بھی ماں کی عادت تھی لوریاں سنا لیں کہنے آزار سا پھر بھی ماں کی عادت تھی لوریاں سنا لیں اور آخری شر پرتا ہوں بس ہمیں سکھانا تھا بس ہمیں بتانا تھا بس ہمیں سکھانا تھا بس ہمیں بتانا تھا بس ہمیں بتانا تھا بس ہمیں بتانا تھا بس ہمیں بتانا تھا زندگی کمک و صد کیا ورن کیا ضرورت تھی بکریاں چرانے کی ورن کیا ضرورت تھی بکریاں چرانے کی چھوٹی سی نظم بس ہمیں سکھانا تھا بس ہمیں بتانا تھا زندگی کمک و صد کیا ورن کیا ضرورت تھی بکریاں چرانے کی